بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسپیٹل سے واپس آنے کے بعد مجھے ہسپیٹل نے کہا کہ آپ نے آج بنانی ہے جی جلیبیاں اور چونکہ یہاں بھی جلیبیاں مارکٹ میں بہت ایکسپنسیو ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ چیزیں جو ہیں میں گھر میں ضرور ٹرائے کروں اور الحمدللہ بہت اچھی بنتی ہیں پچھلے دنوں میں نے گلاب زمن بنائی تھے اور آج میں بنا رہی تھی جلیبیاں تو یہ دیکھیں انسی میری یمی سی جلیبیاں چلتے ہیں انسی ریسیپی کی طرف ای ہوپ آپ کو اچھی لگے گی اور ضرور ٹرائے کی جی کیا مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو جلیبیاں کیسی لگتی ہیں تو سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں جی شیرہ اور شیرہ بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں جی دو کپ چینی اور دو کپ چینی لے کے اس میں میں ڈار رہی ہوں آلموسٹ ون این ہاف کپ پانی اور اس کو جی میں آنچ ترمیانی کر کے رکھتوں گی شیرہ بنانے کے لیے اور اس میں میں ساتھ ڈالوں گی جی چھوٹی ٹی سپون جو ہے ایڈاچی کی بلکل چھوٹی تھوڑی چی آلموسٹ دو سے تین ایڈاچی کے دانے جو ہوتے ہیں اس کا پاورڈر آلموسٹ اتنا تو یہ ڈالوں گی اس میں فرینا یہ والا اور یہ سپیشل ملتا ہے یہاں پہ جی سویٹ بنانے کے لیے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں باول میں تقریباً دو کپ آٹا میدہ اور آپ کے پاس وہ بھی ہو آپ وہ یوز کر لے میدہ اور میں ڈال رہی ہوں دو کپ میدہ اور پھر اس میں ڈال رہی ہوں جی اور دو کپ میدہ ایڈ کرنے کے بعد جی میں اس میں ڈالوں گی یوگرٹ اور یوگرٹ اس میں میں ایڈ کروں گی جی فور ٹیبل سپون اور یوگرٹ سے جو ہے وہ بڑی زبردست ہی بنتی ہیں کرنچی بنتی ہیں اور سافٹ بھی تھوڑی سی ہوتی ہیں بہت اچھی بنتی ہیں آپ یوگرٹ اس میں ایڈ کر کے ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ پہلے یوگرٹ نہیں ڈالتے تو اور اس کے بعد جی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں فوڈ کلر یلو فوڈ کلر اور وہ تقریبا پہلے میں اس میں ڈالا تھا ہاف ٹی سپون لیکن وہ کم تھا اور پھر میں بعد میں اس میں تقریبا ہاف ٹی سپون میں مزید ڈالا تھا تقریبا آپ اگر دو کپ بنا رہے ہیں تو اس میں چاہیں گے اگر آپ کے پاس گی ہے تو وہ بیسٹ ہے آپ گی ایڈ کر لیں اور اگر آپ بٹر بھی یوز کرنا چاہیں تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھی بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا بیکنگ پاوڈر اور میرے پاس یہاں پہ جی یہ سوڈ بنانے کے لیے ہاں پہ سپیشل ملتا ہے تو میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں ایلسا کا تو آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ وہ ڈال رہے ہیں وہ تقریبا میں اس میں ایڈ کیا ہے جی ون اینڈ ہاف ٹی سپون اور وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ میں اس کو پانی کے ساتھ جو ہے اس کی بیٹر ریڈی کر لوں گی اور بیٹر کو آپ نے اتنا ریڈی کرنا ہے کہ نہ تو وہ بہت پتلا ہو اور نہ ہی بہت ٹھیک ہو اور یہ جی اس کے بعد پین میں میں ڈال رہی ہوں جی میں آئل اور آئل کو جو ہے وہ گرم کرنے کے بعد میں اس کو میڈیم آنس پہ کر لوں گی اور میڈیم آنس پہ ہی میں نے ساری جو ہے وہ انچلیبیاں بنائی تھی تو آپ ہی اس کو میڈیم آنس پہ بنائیے گا اور یہ جی بیٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ چیک کر لیں کہ یہ نہ تو بہت پتلا ہے اور نہ ہی بہت ٹھیک ہے اور پھر میرے پاس یہاں پہ ایک باٹل تھی شید کی اور وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں اس کا بیٹر اور آپ کے پاس اگر وہ کیچپ کی باٹل ہو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں ادھر وائس آپ جو پلاسٹیک کے زیپ لوگ بیگ ملتے ہیں یا پلاسٹیک کے جو کوئی بھی بیگ ملتے ہیں آپ اس میں ڈال کے چھوٹا سا سراح کر کے اسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ شیرہ آل موس میں ریڈی ہو رہا تھا اور میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف لیمن اور لیمن سے جو ہے وہ کرسٹلائزیشن ہے وہ اس میں نہیں ہوگی اور یہاں پہ جی زبردست میری ریڈی ہو رہی تھی جی جلیبیاں آپ ہی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کو پسند ہے کہ نہیں اور سٹارٹنگ والی جو تھی وہ نتاشا ٹرائی کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ماما جو ہے وہ میں ضرور ٹرائی کروں گی اور آپ دیکھیں جی کیسے بن رہی ہے ہماری جلیبیاں اور ساتھ آج پہ سوسیوں کے اچھی بات بھی جو ہے وہ آج اس سے ریلیٹڈ ہو جائے دیکھیں جب ہم کافی پی رہے ہوں یا چائے پی رہے ہوں اگر وہ میٹھی نہ ہو تو ضرور نہیں ہوتا کہ وہ میٹھی نہیں ہے سم ٹائم ایسی ہوتا ہے کہ جب ہم چائے پوری فینش کر لیتے ہیں یا کافی تو چینی نیچے بیٹھی ہوتی ہے ہم نے اس کو اچھی سے ہی لایا ہی نہیں تھا زندگی کا بھی یہی حساب ہے ہماری زندگی میں مٹھاس ہے خوشیاں ہیں لیکن ہم ان کو ڈھونڈتے نہیں ہیں اور سیکنڈ چیز ڈیریکشن میٹر کرتی ہے سپیڈ میٹر نہیں کرتی آپ کتنی چیزی سے باغ رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ چاہے دس میل بھی بھاگ کر چلے چائیں اگر آپ غلط طرف چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہی تھا کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہی پہ ہی بہتر ہیں اس لیے پہلے اپنی سمت کا تیعین کیجئے اگر آپ صحیح سمت میں چاہ رہے ہیں تو صحیح سمت میں اٹھنے والے چند قدم ہی زندگی میں انقلاب لی آئیں گے یہاں بیچی میری ہو گئی تھی ریڈی جلیبیاں اور اب ان کا مڈا رہی ہوں جی شیرے میں اور شیرے میں میں ان کو زیادہ دیر کے لیے جپ نہیں کرتی ورنہ ساپٹ ہو جاتی ہے مجھے یہ کرنچی سی پسند ہے زیادہ سی بھی زیادہ ان کو 30 سے 50 سیکنڈ رہے ہیں بس میں نے جپ کیا اور اس کو جلدی سے نکال لیا اور بہت اچھی بنی تھی میری جلیبیاں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ان میچی سی جلیبیوں کی طرح آپ کی زندگی میں جو میٹھاس ہے آپ ان کو ڈھونڈیں اس کی بیچائے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں اور آئی ہوپ آپ کو میری جلیبیوں کی ریسیپی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں جی ان کی فائنل لک اور یہ تھی ہماری زبردس یمی سی جلیبیاں اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا پستے کا پاوڈر جو ہے وہ بھی ڈال لیا ہے اس کا فلیور جو ہے اور انہانس ہو گیا تھا اور ہم نے جلدی جلدی سے جی چائے کے ساتھ ان چائے کی اپنی چلیبیاں اور آج میں ہزبن کہہ رہے تھے جی آپ بناو ساتھ ڈال چاول اور میں بنا رہی تھی بچوں کو بھی بڑا دل کر رہا تھا کچھ دن سے میں نے ڈال نہیں بنائی تھی اور وہ میں کیونکہ بلکل سی ریسیپی تھی تو میں جلدی جلدی سے اس کا ایکلپ نہیں لیا اور یہاں پہ جی میں نے چاول بوائل کیے تڑکے والے زیرے والے اور ساتھ میں نے ڈال بوائل کی ہے جی سابت مصر مجھے بہت پسند ہے میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے اور چونکہ ہزبن نے زیادہ جو ہے وہ ڈال نہیں کھانی تھی ان کے لیے میں نے ساتھ تھوڑی چی فریش جو ہے وہ بھی فرائی کر لی تھی اور یہاں پہ ڈال کو جلدی سے میں نے ڈڑکہ لگایا اور ڈال بنائیں اور اس میں آپ دھنیا نہ ڈالیں یہ نہیں ہو سکتا اور مجھے ڈال میں زیادہ سا دھنیا جو ہے وہ پسند ہے اور یہاں پہ جی میری سیسٹر کبھی کبھی دیکھ کے ہنستی ہے کہ تمہیں دھنیا اتنا زیادہ پسند ہے کہ پوری ہنڈیا گرین گرین لگتی ہے اور جلدی جلدی سے میرا یہ ڈال شاول بھی ریڈی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں نے ریڈی کر لی ہے جی فیش اور بعض اس کے بعد ہم نے تقریباً رات کے نو بھج چکے تھے اور ہم نے کھانا اپنائیں چڑھے کیا اور آئی ہوپ کہ آپ کے میرا ولوگ آج کا اچھا لگا ہوگا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اپنا ڈیل چھرہ یار رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں حسوساً یاد رکھے گا اور سپیشلی میری حزبن کے ٹرانس نانٹ کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہتے ہیں کہ مومن کے آئے میں مانگی گئی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے جہاں کہیں رہیں خوش رہیں آباد رہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا ہیار رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر